نمسکار ریڈیو بز کے درسکوں کا ہر دیکھ ابھی وادن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں میں راز پال یادو گروہ رام سے ساتھیوں آج ایک وشیش کاریکرم کے لیے ہم لوگ یہاں پر پسٹت ہوئے ہیں اور بڑے حرص کا وشیش ہے کہ آج ہمارے ساتھ رشیہ سے آئی وائس آف رشیہ جن کو کہا جاتا ہے وائس آف موس کو کہا جاتا ہے ایسی ایک فیشن ڈیجائنر ایسی ایک سوفیانا قویتری گجلکار اور بہو مخیر پرتی بھاکی دھنی سویتا سنگھ اوما جی ہمارے بیچ میں آج وشیش رتی جی کے طور پر ویدیمان ہے اور ہمارے آج ریڈیو بھوز کے ڈیریکٹر ڈاکٹر مکیز گمبیر تو ہے ہی جو ہوسٹ کے روپ میں ہمارے ہاں پر آپ کا سواگت ہے اور پرشید گجلکار ڈاکٹر گروبیندر بھنگا جی ہمارے بیچ اپسٹیت ہیں آپ کا ہردیک سواگت ہے بھنگا صاحب اور گرگاؤں کی شان اور گرگاؤں کی ایک قویتری دیدی کے روپ میں مسہور ونہا گرواز دیدی ہمارے ساتھ اپسٹیت ہیں تو یہ محفل ایک چھوٹی شی محفل آج ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں اور آج آپ بڑیا بڑیا گیت سنیں گے گجل سنیں گے اور سویتا اوما جی کی آواز میں مدھور سوفیانہ سنگیت کے بھی آپ کو دسن کرائیں گے تو سب سے پہلے کی کیونکہ ایک چھوٹی شی کاوی گوشٹی ہے تو اس کا آگاز کرنے کے پہلے ماہ شاردے کا بندن کرنا جروری ہے تو میں ونہا دیدی کو آواز دیتا ہوں ماہ سرسوتی کی بندنہ سے اس گوشٹی کا آگاز جنہا دیدی بہت بہت دھنیواز ماہ سرسوتی کو پرنام کرتی ہوں ماہ سرسوتی ہمارے ویویق کو جاگریت کر کے ہماری آتما میں جعان کا پرکاش کرتی ہے تو آئیے ہم سبھی ماہ سرسوتی کی شرن میں چلیں یہ میری سب سے پہلی بندنہ ہے ابھی تک بارہ سرسوتی بندنہ لکھی گئی ہے ماہ سرسوتی کی انکمپا سے یہ میری پہلی بندنہ ہے جی سوالت ماہ سرسوتی تم کو وندنہ ارپت کرتی ہوں شرطہ سمان میں شرن میں ہوں کردو کندن میں شرن میں ہوں کردو کندن ماہ سرسوتی تم کو وندن میری جیون میں کوئی راہ نہ تھی مجھ کو جینے کی چاہ نہ تھی دیا جڑکو تم نے کرچہ تن ماہ سرسوتی تم کو وندن تم نے مجھ پر اپکار کیا مجھے جینے کا آدھار دیا ورنہ بیمانی تھا جیون ماہ سرسوتی تم کو وندن تم دانی ہو میں بکاری ہوں تیری در پی کب سے تھاڑی ہوں سن سن لو میرا بھی سور کرندن ماہ سرسوتی تم کو وندن اور ایک چھوٹے بچے کی طرح پراتھنا کی مانے ماں سے تم میرے سر پر ہاتھ رکھو مجھے انگلی پکڑ کر ساتھ رکھو میں ایسے رہوں جیسے بچپن ماں سرسوتی تم کو وندن اور اس کا آخری وند ہے جی سو آگر تم ندیہ کی وہدھارا ہو جل میٹھا کرتی جو کھا رہا ہو میرے بھاو کو کر دو پا ون ماں سرسوتی تم کو وندن اور پیت کرتی ہوں شردھا سمان میں شرن میں ہوں کر دو کندن میں شرن میں کر دو کندن میں شرن میں کر دو کندن ماں سرسوتی تم کو بہت بہت سند بہت ہی سادے اور ساتھوک شبدوں سے آپ نے وندن کہی ہے اور جس دھنگ سے شبدوں کا اچارن کیا گیا ہے وہ بہت پرسند سند بہت بہت سمجھو ہمیشہ سر سر جھکانے روایت سے بچا ہوں ہمیشہ سر جھکانے کی روایت سے بچا بہت سند بہت شکریہ محفل سجی ہے آج وہ بیٹھتے نہیں تھے کبھی ہر کسی کے ساتھ اور شویتا جی آپ کا توجہ چاہوں گا اس شیر پر خاص طور سے کہ کہانا کے بعد کون بچائے گا آ کے لاج کہانا کے بعد کون بچائے گا آ کے لاج کوئی کھڑا ملا نہ کبھی دروہ دی کے ساتھ اور سب کے دلوں کے درد کی لیتا ہوں آہٹیں یہ شیر میرے دل کے بہت قریب ہے میناجی کہ سب کے دلوں کے درد کی لیتا ہوں آہٹیں جوڑا خدا نے جب سے مجھے شائری کے ساتھ اور مقتہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ بانگا یہ کس نے رکھ دیا تپتا ہوا سراب بانگا یہ کس نے رکھ دیا تپتا ہوا سراب اچھا ہوا مزاق میری تشنگی کے ساتھ اور ایک اور گزل دیکھ لیجئے گا کہ گھر بٹا تو درد کے منظر ہوئے گھر بٹا تو درد کے منظر ہوئے اشک بوڑی آنکھوں میں پتھر ہوئے بہت ہے کہ جو گیا پھر شہر سے لوٹا نہیں خیت گھر سب گاؤں میں بنجر ہوئے بہت ہے اوروں کی کیا کہیں صاحب ہم ہی سال میں ایک بار چکر لگتے ہیں اب تو گاؤں کی طرف چاہنا نہیں ہے کہ جو گیا پھر شہر سے لوٹا نہیں خیت گھر سب گاؤں میں بنجر ہوئے پیار ہے جھگڑا نہ کوئی بات چیت ساتھ رہ کر لوگ یوں بے گھر ہوئے ساتھ رہ کر لوگ یوں بے گھر ہوئے اور بے وفا تجھ کو میرا چہرہ دکھا انگنت ٹکڑے میرے بھیتر ہوئے اور نا امیدی بوجھ بانگا بن گئی نا امیدی بوجھ بانگا بن گئی حادثے جیون میں جب اکثر ہوئے کیا حادثے جیون میں جب اکثر ہوئے جی راج پالچی بہت سنوڑا تو بھنگا سر نے سنیا آپ کو جو ساتھ سنائے ہیں تو وہ گاؤں کی بات کر رہے تھے سہر کی بات کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک دعا یاد آ گیا شہروں میں بس کر کبھی بھولنے جانا گاؤں شہروں میں بس کر کبھی بھولنے جانا گاؤں سنکٹ کے ہر دور میں یہی بنے گا تھاں سنکٹ کے ہر دور میں یہی بنے گا تھاں تو میں سمجھتا ہوں بھنگا صاحب آپ ایک اور چھوٹی سی گزل اگر اچھی بات ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مجھے بہت پسند ہے گزل امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگے کہ میرے اندر بھی کیوں وہ جذبہ توفانی نہیں ہوتا جھکا ڈالوں ہر ایک در پر میں پیشانی نہیں ہوتا بہت سے خواب آتے ہیں جگر سے خون میں گھل کر جو آنکھوں سے ٹپکتا ہے فقط پانی نہیں ہوتا اور ہمہ جی کہ کہیں بدرنگ اجلے کالے مٹ میلے بھی ہوتے ہیں یہاں سب کی چنر کا رنگ تو دھانی نہیں ہوتا اور آپ نے بھی ناری کی بات کی تھی اور جس طرح جس نظریے سے دنیا دیکھتی ہے کہ ملن ڈھرتی گگن کا اپنی آنکھوں کا بھرم سمجھو ملن ڈھرتی گگن کا اپنی آنکھوں کا بھرم سمجھو ہر ایک رشتہ جہاں میں صرف جسمانی نہیں ہوتا اور مختہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ کہاں دیوانگی کی حد سے ہم آگے نکل پاتے کہاں دیوانگی کی حد سے ہم آگے نکل پاتے اگر بانگا ہمارا خواب لاسانی نہیں ہوتا بہت شکریہ آپ سے بہت بڑی بڑی بانگا صاحب آپ نے بہت بڑیا گزل پرستوط کی اور ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر لازواب تھا تو آگے ہم بڑھتے ہیں آج ابھی کاریکرم کا آگاز کیا تھا وینا دیدی نے بہت سندر ساسوٹی بندنا سے میں انہی کو آواز دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے کچھ گیت پرستوط کریں یا گزل جو بھی سنانا چاہیں وینا اگروا بہت سواغت ہے سبھی کا اور ویشیت سویتا شنگ اوما جی کا جو کہ آج کی ہماری ویشیسٹ اتی تھی ہیں یا یوں کو سب کچھ ہے تو میں انہی کو سمرپت کر رہی ہوں اپنی چاہت پنگتیاں کہ یوں ہی کسی کا مان سممان ایسے نہیں ہوتا ہے اس پر ہے کہ ایک وہ ہے جو جس پر سممان برستا ہے دوسرا وہ ہے جو سممان کے لیے ترستا ہے کیا با لوگ ایسا ویرت میں نہیں کرتے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے ویبھار میں سرستا ہے تو بس اور چار پنگتیاں کہہ کے گیت پڑھوں گی میں چاہتی ہوں سارا سمیاج ان کو ملے میں زیادہ ہم کچھ نہیں بس چار پنگتیاں پہلے کہ زندہ دلی سے زندگی کے پل گزار لو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے سب کو پیار دو من چاہتا ہے جو سبی کو وہ نہیں ملتا جو بھی ملا ہے زندگی میں وہ سوار لو اور سر مکہ جی جبیر صاحب ایک رچنا میں نے پرش کے اس میں جہن میں اتر کر لکھیا دیکھئے کہ پتنی جب دور ہو جاتی ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے پتی ایسا فرانی ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ پتنی جب رہتی ہے نا اور پتنی بھی دونوں کیلئی لاغو ہوتا ہے لیکن میں نے ایک گیت لکھا ہے دیکھئے شاید اپنے سنا ہے کیلئی نہ سوتا ہوں نہ جگتا ہوں نہ ہستا ہوں نہ روتا ہوں گواہ ہے گگن اور اونی میں تیرے پیار میں سجنی میں سمجھا کیوں نہیں اب تک تمہارے پیار کو سجنی تیری یادوں کی سائے بھی اب تو نشتر چوب ہوتے ہیں تیرے بھی نفی کا ہے سب کچھ نین چپ چپ کر روتے ہیں میرے دل کو جلاتی ہے سویتہ جی میرے دل کو جلاتی ہے آج کل جانے کیوں رجنی میں سمجھا کیوں نہیں آخر تمہارے پیار کو سجنی دیکھیں کس طرح سے بہت وشود پریم کا گیت میں سمجھتے ہیں چلی آؤ جہاں ہو تم بتا بھی دو کہا ہو تم تمہیں کو ڈھونڈتا ہے من اری اور روپ کی گجنی میں سمجھا کیوں نہیں آخر تمہارے پیار کو سجنی تمہارے بعد یہ ہے گھر بھی ایک میں نے کبھی سٹوری پڑھی تھی کہ جب تک پتنی رہتی تب تک کچھ نہیں پتا پھر بائی نے بھی آنا چھوڑ دیا تو میں نے کوشی کیا دیکھیں تمہارے بعد یہ ہے گھر بھی مجھے پل پل چڑاتا ہے رہوں بھوکھا میں سارا دن کوئی نہ اب بلاتا ہے تمہارے بھی نہیں آتی وہ نینہ بھائی بھی اپنی میں سمجھا کیوں نہیں آخر تمہارے پیار کو سجنی بس دو انترے ہو رہے ہیں دیکھیں میں کئی بار کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو شروطہ کب خوش ہوتے ہیں جب کبھی اپنی آخری پنگتی سنا رہا ہوتا ہے تو میں ابھی دیکھیں یہ دیکھیں تمہارا پیار پاک کر ہی تو میری ساس چلتی ہے یہ بات بات میں سمجھ آتی ہے اس وقت نہیں تمہارا پیار پاک کر ہی تو میری ساس چلتی ہے میں سچ کہتا ہوں تم سے ملنے کو یہ روح میں چلتی ہے تمہیں دیکھیں بینا جانم میری سب جم گئیں دھمنی میں سمجھا کیوں نہیں آخر تمہارے پیار کو سجنی اور یہ مجھے سب سے پیار بند لگا اس گیت میں جی کیوں پتی پتنی میں نوک چک ہوتی ہی رہتی ہے برا ہوں چاہے اچھا ہوں میں جیسا ہوں تمہارا ہوں میرے گسے پہ نہ جاؤ میں سبھی کچھ تم پہ ہارا ہوں میرے گسے پہ نہ جاؤ تمہیں پہ سب کچھ ہارا ہوں مجھے سونے نہیں دیتی تیری وہ پائلیا بجنی میں سمجھا کیوں نہیں آخر تمہارے پیار کو سجنی نہ سوتا ہوں نہ جگتا ہوں نہ ہستا ہوں نہ روتا ہوں گواہ ہے گگن ور اونی میں تیرے پیار میں سجنی بہت 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 بہ پینہ جی میرا ماننا ہے کہ میرے ہر نگمے کا ساز ہو تم میرے ہر نگمے کا ساز ہو تم اور عمر بھر میں جو تلاشہ ناز ہو تم دنیا تو واقف ہے میری باہری بلندی سے در حقیقت میری ہر ترقی کا راز میں یہ دنسرا بھرزیم دے رہا تھا یہ تو ایک مزا تھوڑا میں نے اس کو بلکل گمبر صاحب کی بہت سندر آجی جوابی رہی اور بینا جی جی نے ساجن سجنی کے اوپر میں بہت سندر گیت سنایا اور مجھے لگتا ہے کہ سویتا جی کو ہم سب سے لاشٹ میں ہی سنیں گے اور تسلی سے سنیں گے تو میں ڈاکٹر مکیس گمبیر کی شائری ہم سننا چاہیں گے اور میں ایک منہن گھناکشری جو ابھی جو بسنت ریتو آ رہی ہے مدھو ماس جو آ رہا ہے ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر میں بلکل ویسی رونک چھا گئی ہے فروری میں آتا ہی ہے تو ایک چیار لائن میں کہہ کے آپ کو بلاتا ہوں آیا مدھو ماس سکے لے کر اوجاس سکے آیا مدھو ماس سکے لے کر اوجاس سکے باسنتی بیار سنگ سب ناچے گائیں گے اور آمر ڈالی بور دیکھ خسبو پرجور دیکھ کلی کھلی بھور دیکھ بھورے مندرائیں گے اور سرسوں کے کھیت پیلے پسپ رنگی لے سجی لے سرسوں کے کھیت پیلے پسپ رنگی لے سجی لے دیکھ ہارے گھنے پتے پریمی لنچائیں گے اور سج گئے ہیں پلاس رنگ لیے خاص خاص منوہاری چھٹا کا وہ درسے کرائیں گے منوہاری چھٹا کا وہ درسے کرائیں گے تو درسے کو آپ بہت بڑیہ سن رہے ہیں اور ہمارے کویگن بہت اچھی پرسطتیاں دے رہے ہیں تو اب میں آج ریڈیو بھج کے ڈریکٹر اور آج کے جو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر ملکیش گمبیر جی ان کی سائرانہ انداز ان کا تو آپ دیکھتے ہی بنتا ہے حاجر جوالی تو میں آپ کو یہ آواز دینا چاہوں گا کی بہت بہت دنیواد اپنی سائری پسطت کریں بہت بہت دنیواد یادو صاحب مجھے اس بات کا فقر ہے ہم لوگ لگ بگ ساتھ ایک دن اکٹھے دبائی جیسے شہر میں گزار کے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے سمیں گزارا اس کی مدر یادیں بہت دیر تک ہمارے ذہن میں رہیں گی اور ان کو ہی یاد کر کے میں چار پنگتیاں سے اپنی بھارت کہتا ہوں کہا کی نہ سہیں بے شمار دولت نہ سہیں بے شمار دولت تیری رحمت کا خزانہ تو ہے اور نہ چڑے عشق پروان میرا تیری جست جو کا بہانہ تو ہے ڈھونڈتے فڑتے ہوں گے لوگ اس کو در بدر کہیں اور ملے نہ ملے میرے دل میں اس کا تھکانہ وہ ہے میرے دل میں اس کا تھکانہ دیکھیں سنگھ ساب کوئی بھی آئینہ مجھے میرا اکشی تو دکھاتا ہے کوئی بھی آئینہ مجھے میرا اکشی تو دکھاتا ہے رہ جاتا ہے جو بھیتر میرے کہاں وہ مجھ کو بتاتا ہے اور تلاشتا فرتا ہوں خود کو خود ہی میں میں تب کہیں انگت میں جا کر میرا سب روپ وہ مجھ کو سمجھاتا ہے تب کہیں جا کر میرا سب روپ وہ مجھ کو سمجھاتا ہوں بہت بڑی ہے بہت بہت اس میں اگلی ربائی میں جرہ الفاظوں کی نازکتہ کو سمجھئے جو کی تیری نظروں کی چون کی مجھے دن بھر تلاش رہتی ہے تیری نظروں کی چون کی مجھے دن بھر تلاش رہتی ہے رہو تم آس پاس میرے اس کی آس رہتی ہے بہت بڑی ہے کوئی رشتہ مجھ سے قائم کرو اس کی توقع نہیں کرتا ہاں تم سے ملنے کی دن بھر پیاس رہتی ہے تم سے ملنے کی دن بھر پیاس رہتی ہے دیکھئے میں تھوڑی بہت سوفی شاعری بھی کرتا ہوں تو اس میں میں نے کہا کونسی مسجد میں کس نے خدا دیکھا کونسی مسجد میں کس نے خدا دیکھا ہے جس نے بھی دیکھا ہے خود میں چھپا دیکھا ہے اور جھکایا ماتھا جب بھی اس کے سجدے میں یار کے در پہ سر کو جھکا دیکھا ہے کونسی مسجد میں کس نے خدا دیکھا یوں ہی لڑکھڑا کے گرنے سے سہارے نہیں ملتے یوں ہی لڑکھڑا کے گرنے سے سہارے نہیں ملتے اور یوں ہی دوب جانے سے کنارے نہیں ملتے یار ہی ملا دے رب سے بات اور ہے ورنہ عمر بھر اس کے اشارے نہیں ملتے ورنہ عمر بھر اس کے اشارے نہیں ملتے کیا بات کیا بھانگر صاحب آخری اشار میں میں تو پہلے والے میں کھو گیا تھا ایک بات جو زندگی میں سمجھ آئی جب بیروکریسی چھوڑی تب اور شائری شروع کی تب کی چھوڑا ہے اہم جب سے کچھ چھوڑا ہے اہم جب سے کچھ کچھ نظر آنے لگا اب تو ہر شکش میں تو ہی نظر آنے لگا ہے اور گم کو سنجویا ہے کچھ اس طرح سے ہم نے کہ ہم کو بھی گزل کہنے کا ہنر آنے لگا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے آئینے کی بات سے میں چار پنگ دیں گے اور راجپال جی کو کہ جس آئینے میں اکثر سمرتا رہا ہمیں کیا بات جس آئینے میں اکثر سمرتا رہا ہمیں اس کو خبر نہیں کہ بکھرتا رہا ہو 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 کیا بات کیا بات کاندھا نہیں ملا تو مجھے لوٹنا پڑا ہاں مکر جی ہاں جی کہ کاندھا نہیں ملا تو مجھے لوٹنا پڑا اکثر اسی جہان میں مرتا رہا ہوا بہت سمرت رید کرتا ہوں راجبال جی کو ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ کہ نہیں سکتا کہ کیا سنائے بہت بہت دنیوال ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سندر سبدوں سے مجھے آمد رید کیا اور مجھے لگتا ہے کہ سرنگار کی بات بھی ہو گئی اور بہت بڑی بڑی آپ نے آسار بھی سنائے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک آسار سنائے تو تھوڑا ہاش شیفنگ کا پھٹ بھی ہم کو رکھتا ہے کہ ہونا چاہیے بس میں ایک چھوٹی شیفنگ سنا دیتا ہوں دیکھ بھرے باجار تھانے دار نے مجھے پکڑا بھرے باجار تھانے دار نے مجھے پکڑا کس کے کہنے لگا تم نے غلطی کی ہے چلو تھانے آج بتاتا ہوں جنم پتری نکل باتا ہوں اور تمہاری اکل ٹھکانے لگاتا ہوں جلدی بتا دو تم کون ہو جلدی سے بتا دو تم کون ہو میں نے کہا جناب میں چور ہوں تھوڑا حرام کھور ہوں تھانے دار نے پوچھا کس پارٹی کے چور ہے تو وہ بھی پوچھ ریا کس پارٹی کے میں سوچ نے لگا کیا کہ چڑھ کو بات اگر پتری آنا بوز مذہب کیوں تو آپ کو وہ دکھیں گے اگر آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں تو اس کے لئے کہتی ہوں کہ ایک ربائی کی ذہن کے دریچے سے جو یہ ڈر ہولے سے جھاکتا ہے زہن کے دریچے سے جو یہ ڈر ہولے سے جھاکتا ہے تیرے حوصلے کے زخیرے کو چکے سے آکتا ہے امید جب تک نگہباں ہوگا تیرا امید جب تک نگہباں ہوگا تیرا تجھے حران پائے گا وہ ابلیس بھی جانتا ہے تو یہ تو دل کے ڈر اور اس کی بات ہو گئی زیادہ تر میں عشق محبت لکھتی ہوں تو اس پہ ایک ربائی پیش کرتی ہوں آپ سب کی توجہ چاہتے گی کہ خود کو میری نظر سے مت دیکھ تو ذرا مغرور ہو جائے گا خود کو میری نظر سے مت دیکھ تو ذرا مغرور ہو جائے گا ان ساہی رانکھوں کا نشاہ بھی مجھ پر ضرور ہو جائے گا سچ ہے کہ دل میں پنپتے احساسوں کو انجام نہ ملے دل میں پنپتے احساسوں کو بھلے انجام نہ ملے اتنا تو تیہ ہے کہ تیرے عشق میں میرا نام بھی مشہور ہو جائے گا بہت شکریہ اور زیادہ تر غزلے لکھتی ہوں تو غزلوں کے چند اشار سے آپ کو جوڑتی ہوں کہتی ہوں کہ آپ شامل ہیں جانساروں میں آپ شامل ہیں جانساروں میں کیسے گن لیتی میں ہزاروں میں آپ شامل ہیں جانساروں میں کیسے گن لیتی میں ہزاروں میں دیکھئے کس پہ وہ نظر اٹھے منتظر ہم بھی ہیں کتاروں میں میں گستاکھی کرتے ہوئے ایک اشار ان کے اس اشار کے جواب میں پڑھنا چاہتا کہ ہر چاک کو یوں ہی سیا نہیں جاتا ہر چاک کو یوں ہی سیا نہیں جاتا اور ہر حال میں یوں ہی جیا نہیں جاتا چاہنے والوں کی تو آج بھی کتاریں لگی ہیں پر ہر کسی کو دل دیا نہیں جاتا بہت 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 دل کی باتیں کرو اشاروں میں کیا بات دل کی باتیں کرو اشاروں میں اور اس کا ایک اور شریعوں بن پڑا ہے کہ اتنا نمکین کیوں ہے یہ پانی اتنا نمکین کیوں ہے یہ پانی کس کے آسوں ہیں آپ شاروں میں کیا بات کس کے آسوں ہیں آپ شاروں میں اور ایک یہ اس اوپر والے کے لیے بول رہے ہوں کہ تیرے در پہ حجوم حاضر ہے تیرے در پہ حجوم حاضر ہے کچھ سکو بانٹ بے قراروں میں کچھ سکو بانٹ بے قراروں میں اور مکتے کا شیر کچھ یوں بن پڑا ہے کہ مجھ کو کم تر نہیں سمجھنا تم مجھ کو کم تر نہیں سمجھنا تم یہ اما بھی ہے شہ سواروں میں بہت سندر بہت سندر ترنوں میں اور بھی زیادہ مز میں تھوڑا تحت میں سنانا چاہتے ہیں میرے دل کے قریب تحت میں جو بھی آپ کی آخری لگے آج وہ ترنوں میں سنے گی ایک اور اس کی چند اشاعت سنے کہ حسن کو لا جوال کر دے گا حسن کو لا جوال کر دے گا وہ مجھے بے مسال کر دے گا گفتگو درمیہ نہیں ہے مگر فاصلہ ارزحال کر دے گا اور عشق اس کو بھی ہے بہت لیکن عشق اس کو بھی ہے بہت لیکن کہنے میں ماہو سال کر دے گا کہنے میں ماہوں سال کہہ دے گا اور مکتے کا شیئر کہ اس کے آگے اوما سفر ہے پر اس کے آگے اوما سفر ہے پر یہ سفر بھی کمال کر دے گا یہ پنکتی بہت خوبصورتی ہے ایک اور ایک دو شیئر سن لے کہ کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے ہوسلے پھر ہوا کے دیکھیں گے کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے حوصلے پھر ہوا کے دیکھیں گے خامشی وہ سمجھ نہیں سکتے خامشی وہ سمجھ نہیں سکتے حال دل سنا کے دیکھیں گے بہت اچھا حال دل سنا کے دیکھیں گے اور کہتی ہوں کہ عشق نے کر دیا مجھے میرا عشق نے کر دیا مجھے میرا رکس اب سب اما کے دیکھیں گے کیا بات رکس اب سب اما کے دیکھیں گے اور ایک اور غزل کے ایک دو اشار پھر آپ کو ترنم میں سناتی ہوں ان کے جیسا ہو بہو کیسے کریں ان کے جیسا ہو بہو کیسے کریں دوست کو اپنا عدو کیسے کریں یہ مذہبی ایک تک سمت بھی کر رہی ہوں میں کہ اس کے جیسا ہو بہو کیسے کریں دوست کو اپنا عدو کیسے کریں اور جب تلک رشتہ رہے گا زخم دل جب تلک رشتہ رہے گا زخم دل زخم دل کو ہم رفو کیسے کریں زخم دل کو ہم رفو کیسے کریں اور کہتی ہوں کہ پوچھنا مذہب کے پہرے داروں سے پوچھنا مذہب کے پہرے داروں سے سوچ کا اپنے وضو کیسے کریں سوچ کا اپنے وضو کیسے کریں اور ایک اور اس کا شیر کی خامشی پر شور حاوی ہے بہت خامشی پر شور حاوی ہے بہت پھر بتاؤ گفتگو کیسے کریں پھر بتاؤ گفتگو کیسے کرے بہت سنتا ہے بہت شکریہ تو اب میں جیسا چاری کے میں بھی کرنوں میں آپ کو نظم سنانا چاہوں گی غزل سناتیوں سواب اونچے پر واز کی کروانی ہے ہم اونچے پر واز کی کروانی ہے ہم اس زمین کے نہیں آسمانی ہے ہم بہت شکریہ جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی ترہا جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی ترہا وہ ادھوری سی اپنی کہانی ہے ہم بہت شکریہ وہ ادھوری سی اپنی کہانی ہے ہم اور اس اس پر اس خدا کے لئے کہتی ہوں کہ مت کہو کے خدا ہے کہیں پر نہیں مت کہو کے خدا ہے کہیں پر نہیں وہ ہے موجود اس کی نشانی ہے ہم وہ ہے موجود اس کی نشانی ہے ہم وہ ہے منصف میرا تو یکی کی جیئے وہ ہے منصف میرا تو یکی کی جیئے اس کے انصاف کی حق بیانی ہے ہم اور مکتے کا شیر کہ شیر تیرا اماب مکمل ہوا شیر تیرا اماب مکمل ہوا اولا مصرہ ہے وہ مصرہ سانی ہے ہم اولا مصرہ ہے وہ مصرہ سانی ہے ہم اونچے پر واز کی ایک روانی ہے ہم اس زمین کے نہیں آسمانی ہے ہم جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی طرح وہ ادھوری سے اپنی کہانی ہے ہم وہ ادھوری سے اپنی کہانی ہے ہم بہت خوبصورت سسکتیاں شویطہ سنگھ اممہ جی کے دوارہ اور آج کی یہ محفل پروان چڑھی اور ریڈیو بوز کے دس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک سے بڑھ کر ایک پرسوتیاں یہاں دی جا رہی ہیں اور میں کیونکہ ہوسٹ ہے ڈاکٹر مکیس گمبیر جی تو ہوسٹ ہونے کے ناتے میں انہی سے آگرہ کروں گا کہ اس گھوشٹی کا سماپن وہ اپنے سبزوں سے کرے آبھار ویقت کر کے ڈاکٹر مکیس گمبیر یادو ساپ بہت بہت دھلنے واد میں تہ دل سے اپنے سبھی ساتھیوں کا بینہ جی کا ڈاکٹر بانگا کا آپ کا اور شویتر سنگھ جی کا وشیش طور پر آبھار ویقت کرتا ہوں مجھے یہ بات دیکھ کے سن کے ایک الگ طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے کی ہمارے ملک کی ایک بشندہ رشیا میں جا کر اپنی بھاشا کو بنائے ہوئے اور صرف بھاشا کوئی نہیں بنائی ہوئی انہوں نے اپنی سبتہ سنکرتی اور گائی کی شائری اس سب کو بہت سنجیدگی سے بنایا ہوا ہے ہمیں ایسے ساتھیوں پہ فقر ہے گرب ہے اور ہم تہ دل سے اشیش دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی آگے برتی رہیں اور ہمارے ملک کا نام روشن کریں آپ نے شروع میں یہ کہا کہ جو جب وہ یہاں گئی تھی حالات بہت پوزیٹیو تھے میں شویتہ جی کو پوری سنجیدگی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب حالات بہت بہت بہتر ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے سمیں میں موڈی جی کی چھتر چھایا میں اور ادھک جو ہیں وہ سدھریں گے سدھر رہے ہیں اور پورا وشو اس بات کو سمکار کرتا ہے تو میں پنے آپ سب کا ابھار ویعت کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا بھی شکریہ کرتا ہوں جن کے سو سے ہم یہ سارا کارے کرم جو ہے وہ پورا کر پائیں انہیں آپ سب کا دھنیواز آپ سب کا ابھار آپ سب کا دھنیواز آپ سب کا دھنیواز آپ سب کا دھنیواز